موسیقی ہاں جی اور تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ دوزار بیس میں دنیا بھر میں انزائیٹی کے اضافی سات کروڑ ساٹھ لاکھ جبکہ دپریشن کے پانچ کروڑ تیس لاکھ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں یہ وہ ہیں جو ریپورٹ ہوئے ہیں ملکل اور اتنی ہی تعداد یا شاید اس سے بھی زیادہ سمجھ لیں کہ جو ریپورٹ ہی نہیں ہوئے ہوں گے خاص طور پر جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے اندر تو اس کو سٹیگمہ ہی سمجھتے ہیں ملکل ایسی جسا ہمزہ کہے سٹی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں تو ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے اس طرح ان بیماریوں سے متاثر ہونے والی جو اگر کہلیں کہ جو اوام افراد ہیں ان کی تعداد میں بلترتیب اٹھائیس فیصد اور چھبیس فیصد اضافہ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ عالمی وبا سے مردوں یا مومر افراد کی بجائے نوجوان اور خواتین جو ہیں وہ اس میں زیادہ متاثر ہوئی ہیں کیونکہ خواتین جو گھر میں رہے تھیں ان کو بھی کافی زیادہ مسائل ہوئے جو بچے جیساں سکول کال کہ آفیسز بند ہو گئے مرد حضرات بھی گھر میں رہنا شروع ہو گئے اور مرد حضرات جب گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں عام طور پر کہ جاتا ہے کہ وہ ہر بات میں ٹوک رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے وہ عام طور پر پاکسان بھی دوروں گے اندر دیکھیں کہ یہ مواملات میں آپ کو نہیں بولنا چاہیے اور آپ وہ بول رہے ہیں اس سے بھی کچھ اقرار ہوتی رہی نوکریاں چلی گئیں فینینشل کرائیس تھا جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان رہے تو پوسٹ کوویڈ ہمزہ اس کے پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو مطلب کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اسی لئے ہم بات کریں گے ماری نفسیات اسمہ کوریشی صاحب ہمارے صاحب مول اللہ علیکم گوڈ مارننگ اسمہ صاحب جس طرح سے ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کووڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ پاکستان میں یہ کیسز زیادہ سامنے آئے لگے آپ کے پاس اس وقت جو تعداد ہے کتنی زیادہ آئی ہے کووڈ کے بعد آپ کو بھی لگائے کہ واقعی میں جس طرح سے ری ہمارے پاس اس طرح آپ کے پاس پیشنر کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے جی بلکل اضافہ ہوا ہے انفیکت جن کے ساتھ اگر پہلے کوئی آلائنڈ ایک پرابلم تھا اور اس میں ایک ایجیسن پرابلم انزائیٹی تھا لیکن اب انزائیٹی جو ہے ایز ای ڈومیننٹ پرابلم ان کا آیا ہے اچھا اس میں انزائیٹی اور ڈپریشن کی جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں تو انزائیٹی اور ڈپریشن کا سب سے پہلے ہمیں ڈائنامک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک چل سچویشن یا کسی بھی پینڈیمک کی صورت میں ہمارا بائیوکھمیسٹری جو ہے وہ آلٹر کر جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر فیر بہت زیادہ انکلکیٹ ہو جاتا ہے جس طرح سے فیر انڈیوس بھی کیا گیا کہ یہ کوئی جان لیوہ بیماری ہے انتہائی خطرناک اور موزی بیماری ہے تو جس کسی کو بھی ہلکی پل کی خانسی بھی اگر ہو رہی تھی یا تھوٹ انفیکشن اگر ہو رہی تھی تو لوگوں نے اس کو اسی طرح پرسیف کیا کہ میں تو مرنے تو وہ فیر جس طرح سے انڈیوس بھی کیا جا رہا تھا اس کی وجہ سے بھی انزائیٹی انڈیپریشن کیوں ہوتی ہے کیونکہ آپ کو فیر ہو رہا ہوتا ہے فیوچر سے ریلیٹر اور دیپریشن آپ کو کیوں ہو رہا ہوتا ہے کہ کاش میں احتیاط کر لیتا ہے کاش میں کوئی زندگی میں اچھے کام کر لیتا ہے تو یا میں احتیاط کر لیتا ہے میں اس انفیکشن کا یا کسی وابائی بیماری کا شکار نہ ہوتا یا میں اپنے ایسٹس جو ہے وہ پروپرلی میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے میں نے اس طرح کی بھی کیسز دیکھتا ہے جن کو بزرگ افراد کو جن کو کوویڈ ہوا الحمدللہ منی افتیم ہاں ریکاورڈ لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ریکاوری کے کیسز اتنے زیادہ رپورٹ نہیں کیے جا رہے ہیں زیادہ تر جو لیتھلیا جن کے ساتھ اس طرح کے ایسیوز ہوئے جو کہ اس دنیا سے گزر گئے وہ زیادہ رپورٹ کیے گئے جس کی وجہ سے جن لوگوں کو عام انفیکشنز بھی ہو رہے وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں سو انزائیٹی کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے کہ جی میں اس دنیا سے اب چلا جاؤں گا یا میرے ساتھ بہت خطرناک سیچویشن ہونے والی یا میں بھی وینٹی لیٹر پر چلا جاؤں گا انزائیٹی کا تعلق اس سے بھی ہے کہ اگر میں نہ رہا تو میرے پیچھے فیملی کا کیا بنے گا یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کنسرنز میری ابزورویشن میں ہے میری کلینکل سیٹنگز میں ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا یا میں نے بہت دیاتی کی یا ہم نے جیسے یونگسٹرز بی آئے میرے پاس کہ اگر ہمیں ہو جاتا ہے ہماری وجہ سے ہمارے پیرنٹس کو ہو جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکے تو لوگوں کا اس طرح سے سپیرچول ویکنسز بھی آنا شروع ہو گئی تھی اس کی وجہ سے سو بہرحال مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز رہے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ بتدریج آہستہ آہستہ کمی بھی ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کو احتیاط کرنی بھی آ گئی ہے اور لوگ اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی سیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہیلڈی لائف سٹائل کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے ہیلڈی لائف سٹائل آپ کو تب نہیں اپنا مینٹین کرنا ہوتا ہے جب آپ کسی بیماری کا شکار ہو جائیں سو ہم غزہ میں بھی احتیاط و پرہیز تب کرتے جب ہمیں ڈاکٹر کہتا ہے ہم اچھی غزہ تب کرتے ہیں جب ہمیں نیوٹریشنسٹ کہتا ہے ہم بیلنس ٹائپ پہ عام حالات میں فوکس نہیں کرتے ہیں اچھیک اچھا اسم صاحب ہمیں یہ بھی بتائیں ذرا کہ ایک شخص کو یہ کہا جانا کہ اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے یا یہ نفسیاتی مریض ہے اس کو سننے والے کو بھی یہ بہت بات نیگیٹیو لگ رہی ہوتی ہے اور جو شخص اس کا شکار ہو جاتا ہے اس کے لیے تو شاید اس سے برے الفاظ ہی نہیں ہو سکتے ہیں اگر ایڈنٹیفائ ہو جائے کہ اس شخص کو کچھ مسائل ہیں تو کیا بہتر طریقہ کار ہے کہ اس کو سمجھایا جا سکے اس کو کہیں یار تمہیں نفسیاتی مسئلہ ہے اس نے تمہیں ہم لے کے جا رہے ہیں تمہارا تھوڑا سا چیک اپ کروانا ہے وہ تو بھڑک اٹھے گا تو پھر کیا طریقہ کار ہے اگر فیملی میں کسی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے کچھ چینجز آ رہے ہیں بہیوئر کے اندر تو بلکل دیکھیں اب کچھ ورڈز کیا ہمارے پاس بڑے اچھے سپسٹیکیٹڈ اور لیس تھریٹننگ آلٹرنیٹس بھی آ رہے ہیں جن کو آپ سے نو نمز بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نفسیاتی مسئلہ یا نفسیاتی بیماری نفسیاتی مریض یہ واقعی ہماری سوسائٹی میں ابھی تک سٹگمٹائز ورڈز ہیں ٹھیک ہے ہمیں ان کو اچھے مناسب الفاظ کے ساتھ آلٹر کرنے کی ضرورت ہے اپنے خاندانی دفتگوں میں اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بیہیورز میں اپنڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے تم اور ہم سب پریشانی کا شکار ہے ٹھیک ہے تو کیوں نہ ہم کسی ایسے ماہر سے رجوع کر لیں جو کہ ہمیں بھی گائیڈ کریں کہ تمہاری کیسے مدد کرنی ہے جو کہ تمہیں بھی گائیڈ کریں کہ کیسے بینگ آ فیمیلی میمبر بینگ آ رسپانسبل پرسن تم نے اپنی زندگی کو لیٹ کرنا ہے لیکھو تم شادی شدہ ہو بچوں والے ہو بیوی والے ہو یا کسی خاتون کو جب ہم کہیں کہ تمہاری اس طرح کی فنکشننگ کی وجہ سے تمہاری اپنی لائف خراب ہو رہے ہیں کیچن نہیں ہینڈل کر پا رہے ہیں گھر کے بیگر کام نہیں کر پا رہے ہیں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں چلو ہم چلتے ہیں ملکے چلتے ہیں لیٹس ایو ٹیم ایفرٹ لیٹس ایو ٹیم ایفرٹ بیہیورل گروز کی طرف چلتے ہیں بیہیورل کانسلرز کی طرف چلتے ہیں تو اگر ہم کچھ اچھے خوبصورت خواتین اور بچے ہیں کووٹ کے بعد ان میں بہت زیادہ چیزیں دیکھی رہی ہیں تو اس کا مسئلہ خواتین کا ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کہلیں کہ ایکانومی ان کی حوالے سے ان کی حوالے سے ان کی حوالے سے تنگی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ان میں یہ مسائلہ آ رہے ہیں بچوں کے حوالے سے نوجوانوں کے حوالے سے کہ وہ سکول نہیں جا رہے ہیں گھر میں باؤنٹ ہو گئے تھے تو ان کی یہ وجہات ہو سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور ریزن ہیں لیکن جو بچے گھروں میں باؤنڈ ہیں ان کی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں تو مدرز کے لئے گھر کے تمام معاملات کو بھی لکافتر کرنا ہے اور ایک تر سیم ٹائم آن لائن کلاسز کو بھی سپرویز کرنا لیکن شکر ہے کہ اب وہ سکول جو ہیں مکمل ہو گئے مدرز کے لئے مدرز کے لئے لیکن آپ کو پر اپنی ٹائم مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے اور اس میں یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ گھر کے جو دیگر افراد جنہوں نے ایک ہی خاتون خانہ پر تمام ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے ہر ترہاں کے چیزوں میں ان کو بھی کوپریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ایک ہیسے بھی کچھ فیمیلی کوپریٹیت ہے کہ اگر ہماری گھر کی ایک ایک ایکٹیو یونگ لیڈی ہے وہ رسپانسیبال تو مینٹین ہوس فنکشنالیٹی تو ہم دیگر کاموں میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹا لے تو اس سے بھی ان کے کچھ انزائیٹیس بہت ساری ایسی فیمیلی جنہوں نے کہا تھا کہ بچوں کو بھی پالو آن لائن کلاسز بھی لو گھر کے بھی کام کرو اپنے معاملات بھی دیکھو تو وہ پھی برڈنائزنگ ہو رہا تھا لیڈیز کے لئے ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ یہ ساری صورتحال جس میں اتنے نمبر جو ہیں وہ رپورٹ ہو گئے بڑی تعداد میں لوگ تو رپورٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا کوئی نہیں ہے تو فیز ہے ایک زندگی کا یہ فیز گزر جائے گا کیا ایسا ہوتا ہے چلیں کچھ cases میں ہو بھی سکتا لیکن majority cases میں خراب ہونا صورتحال شروع ہو جاتی ہے ہم اس کو جب unaddressed چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں آپ کو مدل گراؤنڈ پر رہنا چاہیے کسی بھی پینڈیمک کی صورت میں بہت ایکسٹریم لیول کیا اگر آپ بہت احتیاطیں کریں گے کیونکہ میرے پاس ایسے cases جنہوں نے ایکسٹریم لیول کی احتیاط کی ون دن they got affected with the virus جنہوں نے بالکل ہی بد احتیاط کی بالکل ہی اگنور کیا وہ بھی effect ہوئے لیکن جو مدل گراؤنڈ پر رہنا ان کے لئے آسانی رہی کہ انہوں نے اپنی socialization بھی maintain رکھی انہوں نے ایسو پیس کو بھی follow کیا انہوں نے دیگر معاملات کو بھی دیکھا انہوں نے پرسنل ہائیجینی this is the most important thing پرسنل ہائیجینی ریگلر بیسس پر اپنی مینٹین رکھیں آپ کسی بھی وائل انفیکشن سے آسانی سے بدھ سکتے ان بیلنس ڈائیٹ لوگ خوف کا شکار ہوتے ہیں لیکن یہ کہ خوف کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے انسرٹینٹی آف لائف کو بھی مارجن دینا ہوتے ہیں اس سے آپ کی خوف ایرادکیٹ بھی ہوتا ہے ملکل جیگہ اسمہ صحبہ بہت شکریہ اپنی بڑا اہم موضوع ہے جس پر ہم بات بھی کر رہے تھے اور وہ ہماری رہنمائی بھی کر رہی تھی اس لئے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ synonyms کہلیں alternate words کہلیں اپنی بات کا گفتگو کا طریقہ کرلیں وہ تبدیل کریں جس پر تب کسی کو بتا رہے ہیں تو اگر آپ اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کریں گے تو شاید اگلا بھی افینڈ ہو جائے گا اور معاملہ زیادہ بھی کرنے ہمزہ اکسر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ذہنی مسئلہ ہو گیا یا اس طرح کی کوئی سیچویشن میں آگیا تو اس کو اکسر کہتے ہیں کہ جی یہ تو پاگل لوگ ہیں یہ تو بڑا سمپلسی بات ہے یہ ایک ورڈ کہہ ہے کہ اس بندے کا وہ فیوچر کا فیوچر آپ اس کا بگاڑ دیتے ہیں وہ اس کو پھار کوئی پھر ایسے کہنا شکر جاتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ سے وہ اس کا بہت زیادہ ہٹ ہوتا ہے اور وہ پھر آگے سے ریاکٹ اور بھی کرتے ہیں کیونکہ پہلے ہی وہ اس چیز میں جا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اور بھی زیادہ ریاکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے الفاظ ہم سوے آپ پرحیز کریں ابھی آگے بڑھیں گے اور کرکٹ کی بات کر لیں گے شویب ملک ان ہوئے ہیں شویب مکسود آؤٹ ہوئے ہیں بڑی خواہشات ہی ہماری تھی اب ایک سکورڈ بن گیا ہے اچھی ٹیم بنتی دکھائی دے رہی ہے اب بہتر پرفارم ہوگا خیر اب ان کا انتظار بھی ختم ہوگے کرکٹ لورز کا کیونکہ سیونٹینٹھ اوکتوبر سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا ملہ بھی سج رہا ہے یقیناً یہ ایک بڑا دلچسپ ہوگا میچ خاص طرح پر بات کریں بھارت کا ٹاکرا ہوگا پہلا پاکستان کا میچ بھارت ساتھ ہوگا اسی پر ہم بات کر لیں گے حافظ عمران موجود ہیں سپورٹس انیلسٹ ہیں عمران اسلام علیکم ٹیم اب آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے دیکھیں جس چیز کا تقاضہ کیا جا رہا تھا کیونکہ بڑے اس میں اگر اور مگر اب بھی موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے پاس تسپیات کھلاڑی تھے جن کے اوپر کچھ انحصار کیا جا سکتا تھا یا اعتماد کیا جا سکتا تھا ان کو ہم نے ٹیم میں شامل کیا ہے بچشمتی یہ ہے کہ سیڈر کھلاڑی کھلاڑیوں کے حوالے سے بہت زیادہ دسکو ہوئی بہت زیادہ باتشیت ہوئی لیکن جن کھلاڑیوں کو آزمایا گیا ان سے پہلے انہوں نے بھی اتنی خراب کارکتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے ان ورلڈ کپ کے اوپر آ کر جب کلکل سر پر آ گیا تو آوازیں بلنگ ہونا شروع ہوئیں کہ ہمیں تجربے کی ضرورت ہے ہمیں تجربے کی ضرورت ہے اور اس تجربے کو بدے نظر رکھتے ہوئے پھر حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ سوہیب مقصود تنفیٹ ہوئے اور سوہیب ملک ٹیم میں آئے کہیں بھی نہیں تھے ریزارڈ پلیئرز میں وہ جو سیلیکشن کمیٹی کے لوگ ہیں کاش کہ وہ پاکستان کی سوہویس کروڑ عوام کو جس طرح ابھی فروض صاحب بتا رہے تھے کہ پتا چل جائے گا وہ پاکستان کی عوام کو بھی پتا چلے نہ کہ یہ سیلیکشن کا میعار کیا ہے پاکستان کی عوام کو بھی پتا چلے نہ کہ یہ جو گزشتہ تین برس تک پاکستان ٹریٹر کے فنڈ ہیں وہ کون استعمال کرتا رہا ہے کس کارن کو نہیں استعمال کرتا رہا ہے جو آج ہمیں تین سال کے بعد یا چار سال کے بعد جب بھی ورڈ کا پاتا ہم پرانے خیراریوں کی طرف ڈوٹ کر جاتے ہیں تو وہ چار سال کا حساب بھی تو کوئی ان سے لے ان کا حساب کون کرے گا تو اب کسی عطا قرآن یہ بتائیے گا کہ بھارت کے ساتھ بھی ہمارا میچ ہے بڑا ٹاکرا ہوگا پاکستان کو بہت زیادہ فوکس کس پہ کرنا ہوگا بیٹنگ پہ بالنگ پہ اور فیلڈنگ پہ خاصوں پہ بتائیے گا کہ اس پہ کتنا زیادہ فوکس کرنا ضروری ہوگا دیکھیں ایک پتہ نہیں اب یہ نیشنل جاکورڈ تو بن گیا ہوگا جتنے پاکستان کے کھلاڑیوں نے نیشنل ڈی ٹوینڈی ٹورنمیٹ میں کیچز چھوڑے ہیں جہاں تک پاکستان بھارت کا مقابلہ دیکھیں یہ ماضی میں ہم یہ کہتے تھے کہ یہ آساب کا مقابلہ ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم کی طاقت اس وقت ذرا بہتر ہوتی تھی اور زیادہ انڈیا پیچھے پیچھے چلتا تھا پاکستان کے اور پاکستان کی ٹیم زیادہ اچھا لیکن اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر آپ کاغذات کے اوپر دیکھیں ٹیبل پر بیٹ کر دیکھیں یا کھلاڑیوں کو انفرادی طور پر آپ چٹ کرنا شروع کریں موازنہ کریں تو آپ تو لگتا ہے کہ انڈیا کی ٹیم کے پاس زیادہ باسلاحیت زیادہ پرفارمرز زیادہ اچھے میچ فنش کرنے والے انفرادی طور پر بھی اور ایک ٹیم کی حیث سے بھی ان کے پاس زیادہ اچھی چیزیں موجود ہیں پاکستان کی نسبت لیکن پاکستان کے پاس جو ایک چیز ہے کہ جب یہ ٹیمیں آمنے سامنے آتی ہیں تو پھر کھلاڑیوں کے اپنے اصل پوٹینشل پر کھیلنے کا ایک موقع انکوں میں اثر آتا ہے چیز ہوتی ہے چیز ہوتی ہے آج بھی پاکستان کے پاس خلاڑی تو موجود ہیں دو تیر وکٹس نکالتے ہیں میچ پہ پاکستان کی واپس آ سکتی ہے اگر پاکستان جیتا ہے جو آپ کے سوال ہے تو پاکستان جائے گا اگر جاتے ہیں انڈیا کی ٹیم پاکستان سے بہتر ہے انڈویٹویل بریلینس اگر تو ہوتی ہے انفرادی طور پر پاکستان کا کھلاڑی اس دن بہت شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتا ہے تو پاکستان کے امکانات بڑھ جائیں گے لیکن اگر ہر کھلاڑی چھوٹا 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 اپنا حصہ ڈالتا ہے اور ٹیم ایفٹ نظر آتی ہے تو اس پہ انڈیا کو بندری حاصل ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں باوجود اس کے بھی بھارت مقابلہ ہے امیران ہمارے پاس صرف 20 سیکنڈ ہے ہاں یا نہ میں جواب دے دیجئے گا کہ کیا یہ پاکستان کا جو سیلیکٹ کردہ ہے یہ بہترین سکورڈ ہے نہیں 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 ٹھیک ہے امیران بہت چھپی آپ کا صرف سوئے سن سے آپ بات کر رہے تھے ان کے خیال نہیں اس میں بھی کچھ ملتے ہو سکتی تھی پروگرام کے وقت ختم ہوا ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ